موٹر ویس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے اسلام آباد سے لاہور میں ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچ جانا ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم نے نئے سٹیز آباد کرنے ہیں اس کا مقصد یہ تھا ہم نے انڈسٹریل پارکس بیچ میں ڈیویلپ کرنے ہیں اس کا مقصد یہ تھا ہم نے لاہور سے آبادی کو شفٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہمارا جو اس کا مین اوبجیکٹیو تھا ہم اب بڑا کہتے ہیں موٹر ویس کو نو موٹر وی بری نہیں ہے اس کے سے ریلیٹڈ جو پالیسیز تھیں ہم نے ان کو امپلیمنٹ رہی گیا سر دیکھیں سیاسی مفادات اپنے اپنے پھر اس کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں چلیں ابھی ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں دیو ٹھنک کہ جس طرح سے بار بار تبدیلی ہوئی آپ نے بھی دیکھا حمزہ شہباز آئے ابھی پرویز الہی صاحب ہیں بزدار صاحب کا دور انسٹیبلیٹی تو فیڈرل پلس یہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھی لاہور چیمبر آف کامرس کی دیو ٹھنک کہ کار کر دے گی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ڈیو ٹو دس انسٹیبلیٹی بار بار لوگوں کا بدلنا حکمرانوں کا بدلنا نہیں جماعت تھا لاہور چیمبر یا کسی بھی چیمبر کا ہمارا کام ہے کرنٹ ایشیوز کو اٹھانا پور ایکزامپل ہمارے پاس پشلے دنوں سیکٹری انوائرمنٹ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ انوائرمنٹ کا ایشیو ہے سماغ ہو رہی ہے ایسے جو نیچرل فیول استعمال نہیں کر رہے اور کول سے یا چائر سے یا لکڑی سے آگ جلا رہے ہیں تو اس سے ذرے نکلتے ہیں اور وہ اٹموسفیر کو خراب کرتے ہیں تو سکربر لگانا چاہیے سکربر اسے پلانٹ جو اس کو صاف کرتا ہے اب بات یہ ہے ہمارا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ کو یہ کہیں کہ جس انڈسٹری نے نہیں لگایا آپ اس کے خلاف فورن ایکشن نہ لیں اس کے خلاف ایف آئی یا نہ کٹیں آپ اس کو ٹائم دیں آپ اس کو ایک سے دو مواقع دیں اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں پھر ہم اس کو بکیں گے اور پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ نے جو بھی ایکشن لینے آپ ایکشن لیں اور میں آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے میں اس بات کو میں مانتا ہوں اور میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ اس وقت تمام ڈپارٹمنٹس کام کرنا چاہ رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس ایویرنس دینا چاہ رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس چاہتے ہیں کہ جو قانون ہے تھوڑا سا انہیں بھی اپنے روئیوں کو بہتر کرنا ہے اور جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ایویرنس کا ہے ہمیں ایویرنس نہیں ہے اور یہ رہو چیمبر کی فیڈریشن کی باقی چیمبرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے میمبرز کو اور ہم ان لوگوں کو جو ہمارے میمبرز نہیں بھی ہیں ہم انہیں یہ انفرمیشن دیں ایویرنس نے کہ آپ اس طرح سے کام کریں پور اگزامپل میں ٹیکس کی بات کرتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے میمبرز سے یہ کہوں کہ آپ ڈاکومنٹ پروپر ہوں یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کسی بھی چیمبر کا میمبر تب تک نہیں بنتا جب تک وہ اپنے ریٹرن کو سبمیٹ نہیں کرتا لیکن ہم ریٹرن کو سبمیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن پروپر ہے تو وہ ہمیں اس طرح سے یہ رول ادا کرنا چاہیے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ گورنمنٹ کے بدلنے سے ہمارے پر جی بلکل فرق تو پڑتا ہے کہ آپ تو اس میں تھوڑا سا فرق بلکل پڑتا ہے لیکن ایس سچ ہماری پرفارمنس گورنمنٹ کے آنے یا جانے سے اس لیے چین نہیں ہوتی اگر آپ ان کے ساتھ ایک پیچ پر نہ آجائیں ہم نوملی یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو انڈسٹریلز ہوتے ہیں وہ کوئی پولٹیکل پارٹی کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے وہ ہر سٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں پولیسی گائیڈلائن جس کی آپ بات کر رہے تھے جو یوپ صاحب نے سٹارٹ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ ایٹیز میں اس کا خاتمہ ہو گیا یہ تو حکومتوں نے کروانا ہے ادھر سے ہی گائیڈلائن آئے گی یہ بالکل حکومتوں کا کام ہے آپ کا قانون کون بناتا ہے قانون لاہور چیمبر تو نہیں بناتا ہے لاہور چیمبر اس قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر قوانین بھی نہیں بنتے قانون بن جاتا ہے ایمپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے پھر چیمبرز کے پاس آیا جاتا ہے کہ جی اب آپ ایویرنس دیں تو وہ اس کی کوئی بھی رسپونسیبیلٹی نہیں لیتا پھر ہم بھی کہتے ہیں جی اس میں دیکھیں اس میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ کلاوز غلط ہے اس میں یہ ایسا رو میں یہ پرابلم ہے تو گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ قانون بنانے سے پہلے تو اس کی لیابیلیٹی سٹیک ہولڈر بھی لے گا کہ ہاں جی چونکہ میری مشاورت سے یہ قانون بنائے تو اس قانون کو ایمپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے اچھا ایک ہم بات کرتے ہیں ملٹا ناشنل کامپنیز تو ہیں ان کا پاکستان کی محیشت میں بہت اہم کردار ہے ریوینیو کے حوالے سے بھی دیکھ لیں انویسمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں سو آئی وڈ وانٹ کہ آپ پہلے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ ان کا رول اس وقت کرنٹ سیناریو میں کتنا امپورڈنٹ ہے پلس پولٹیکل انسٹیبیلیٹی دیکھ لیں لانگ مارچ کی سیچویشن تو کیا وہ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں ان کا وہ رول ایفیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں چاہے آپ کی فون ہم اس کو کس سے تشبیح دیتے ہیں ایف ڈی آئی سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی آپ کے ملک میں تب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک آپ کے یہاں پر سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کے ملک میں تب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک آپ کا لوکل انویسٹر یہاں پر محفوظ نہیں ہوگا اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک سے آپ کے اپنے پاکستانی سب سے پہلے ہمیں اپنے لوکل انویسٹر کے انٹریسٹس کو دیکھنا ہے اور سب سے پہلے ہمیں اس کے کانفیڈنس کو جیتنا ہے ہم کیوں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بینکرپٹ نہ ہو جائے خدا نہ ہزتا پاکستان کو گری لسٹ سے نکلنا چاہیے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں آنا چاہیے بیکوز کہ جب ایک تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ہمارے ایک تو ڈافیسٹس بہت زیادہ ہیں ہمیں اپنے بجٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں لون لینے پڑتے ہیں اگر ہم گری لسٹ میں ہوں گا یا خدا نہ ہاستہ کوئی کنٹری بھی بلیک لسٹ میں ہوگا تو جو آپ کی ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں وہ آپ کو فنڈز نہیں دیتے ہیں ایک تو ہمیں اس میں بھی سہولت مل جاتی ہے دوسرا جو آپ کے انویسٹر ہوتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ گری لسٹ میں نہیں ہیں آپ ایفی ٹی ایف کی کمپلائنس کر رہے ہیں آپ کے اور جو ایشیوز ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں